راز حق بات کہی جائے گی بے خوف و خطر رسن و دار سے تم ہم کو ڈراتے کیوں ہو یہ تھے حق بات کہنے والے بے خوف و خطر ڈاکٹر زاکن نائک صاحب غیر مسلموں کے شبہات کا جواب دے رہے تھے خواتین و حضرات ڈاکٹر زاکن نائک صاحب کا جو سب سے معصر اور دلچسپ سیشن ہوتا ہے وہ سوال و جواب کا ہے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے چند باتوں کا ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کے لئے لحاظ رکھنا ضروری ہے میں نے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نام اس لے لیا کہ دیکھئے میں بار بار اعلان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے ہم تمام مسلمان بھائی اور تمام مسلمان بہنیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لئے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے تمام غیر مسلم بھائی اور غیر مسلم بہنیں ہمارے لئے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع دیں میں اپنے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ جو ہے وہ ضرور بتائیں سوال چھوٹا کریں غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو کوئی بھی سوال جو اسلام سے متعلق ہو غلط فہمی وہ ڈکٹر زاکر صاحب سے کر سکتے ہیں لیکن براہ مہربانی کوئی فقی سوال نہ کیجئے اختلاف والا سوال نہ کیجئے کوئی ایسا سوال جو نامناسب ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا آج کے اس اجلاس میں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے پہلا مائک میرے بھائیں جانب دھر بھائیوں میں اسی طریقے سے دوسرا بھی بھائیوں کی جانب شعبے میں اور اسی طریقے سے مائک نمبر تین بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے اور دو مائک کا انتظام بہنوں کے شعبے میں مائک نمبر چار اور مائک نمبر پانچ اگر کوئی غیر مسلم بھائی مائک نمبر ایک میں ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی نوشکار زاکی صاحب میرا نام ہے راجشور میں نبی ممبئی نیرول سے آیا ہوں اور مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے میرے دوست شری عظیم ملتانی نے تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے ہم جو لوگ جو بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں کرشن بولتا ہے میں عیسائی ہوں تو سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا اپنا پریچائی دیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دھرم کو بنایا کس نے ہے اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں جو کی انسانیت دھرم ہے اور کوئی دھرم کو نہ مانے نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے محضہ آپ کا اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور تھوڑا اور ایک سوال اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سر میں پوچھنا چاہوں گا بینا کسی دھرم کو قبولے بغیر کیا انسان نیک اور صحیح راستے پر چل نہیں سکتا ہے اور یہ جو اپنے اپنے دھرم کے گروہ ہیں وہ کس لیے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں یہ میرا پرشن ہے بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں سیخ ہوں میں عیسائی ہوں تو یہ دھرم کو کس نے منایا دھرم ہونا چاہیے کی صرف بالکل صحیح ہے دھرم ہونا چاہیے کی اور وہ ہونا چاہیے انسانیت اور کیا دھرم کو بھائی صاحب پوچھتے دھرم ہونا چاہیے کی پھر پوچھتے کیا دھرم کو قبول کرنا ضروری ہے اور کیا ایک دھرم میں ماننا ضروری ہے بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کون کہتا میں مسلم ہوں کوئی کہتا میں ہندو ہوں کوئی کہتا میں عیسائی ہوں دھرم کو کس نے بنایا اور دھرم ہونا چاہیے ایک آپ کا پہلے بھاگ جو سوال کا بلکل صحیح ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے خدا کے ایشور کے بھگوان کے احقامات کے مطابق بسر کرنا تو دین ہونا چاہیے ایک ہی یہ کتنے دین کس نے بنایا انسانوں نے بنایا آپ کا سوال ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا ایشور ہمارا بھگوان ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا ایک ہی مذہب بنایا وہ ہے امن حاصل کرنا شانتی حاصل کرنا سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احقامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اسی لئے دین مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہونے کے وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا دوسری کتاب بھیجے پھر ملاوٹ ہوئے پھر نئی مذہب پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لئے اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی کتابیں بھیجے آخری کتاب قرآن میں لکھئے سورہ رات میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں ولی کل دی قور منحاد کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا سورہ راہ سورہ تیرہ آیت نمبر سات اور سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی آخری کتاب ہے قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا ہم نے اس میں ملاور پیدا کی مذہب کا اگر صحیح مانی لے ہندو کا کیا مانی ہے ہندو کی کیا مانی ہندو کی مانی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے جو انڈس والی کے اس طرف رہتا ہے اسے کہتے ہندو یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لئے تم اس لفظ کہ اعتبار سے میں ہندو ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہندو وہ جو بد پرستی کرتا وہ غلط ہے تو صحیح مانی ہندو کہ میں ہندو ہوں عیسائی کے مانی کیا عیسائی کے مانی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو چیز سکھا ہے اس پہ عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے جاجہ عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو اس لئے آسے میں اور پکا عیسائی ہوں جو کا مطلب کیا جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں مسلم کے معنی کیا مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد میں مسلم ہوں آپ سمجھ رہے یہ ملاوٹ بادمی آئیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے سکھا اس میں ملاوٹ آئیں وہ علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی لئے خالق جو کہتا ہے ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے اس کے احکامات پہ چلنے سے بچے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفتہ مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خالق میں خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا بنانے والا آپ ایک کشور میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے ہیں یعنی ایک خدا میں مانتے ہیں میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں لیکن میں کسی کو مانتا نہیں میں اس سے بھی مانتا ہوں میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں ایک پاور جو ہے ہے جو ہم کو رول کرتی ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں ایک پاور دو پاور نے نا ایک پاور جو ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں میں ایک پاور کو مانتے ہیں دو پاور کو مانتے ہیں یہ کی پاور کو مانتے ہیں میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں مندر بھی جاتا ہوں مسجد بھی جاتا ہوں لیکن مندر جا کے بھد پرستینے کرتا ہوں مورتی بھی جارے کرتا ہوں کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی بجا مت کرو مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم سارے پاور کو مرتی میں جارے تو ہندو مذہب کہتی مرتی پوجا مت کرو عیسائی مذہب کہتی مرتی پوجا مت کرو قرآن کہتا ہے مرتی پوجا مت کرو ایک پاور اس کو پاور کہو عشور کہو خدا کہو اللہ کہو لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے ایک ہی ہے ایک پاور کو مانتے ایک عشور کو مانتے ایک خدا کو مانتے ایک اللہ کو مانتے آپ مانتے ہیں کہ بھد پرستی مرتی پوجا غلط ہے غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں ہاں یہی تو بات ہے آپ مانتے ہیں غلط الحمدللہ کرتے وہ چلتے آ رہے ہیں بچپن سے چلتے آ رہے ہیں میرے میرے پردازہ بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے لیکن میں جب سکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا بٹ ہم مورتی کی پوجہ کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گوڑ فیر ہوں مجھے ڈر ہے میں میرے میرے والد کے غلط کام سے بچتا ہوں ہاں غلط کام کرتے لیکن غلط کام سے بچتے دونوں میں ٹکڑا ہوئے آپ غلط کام سے بچتے پھر بولتے غلط کام کرتے مورتی کی پوجہ کرنے سے میں غلط کام سے بچتا ہوں آپ نے کہا کہ مورتی پوجہ کرنا غلط ہے میں مورتی پوجہ کرتا ہوں غلط کام سے بچتا ہوں تینوں میں ٹکڑا ہوئے میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں آپ نے کہا کہ مورتی پوجہ کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں دونوں کانٹی ڈکٹیں گے شراب پینا غلط ہے پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا ارے پیوں گا تو بلات کروں گا میں نہیں پیتا ہوں اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور بھیانک ہے مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور خطرناک ہے آپ کے وید میں لکھے لائے بائبل میں لکھے لائے قرآن میں لکھا ہے تو کیوں کرتے بچنے کا ہے تو اس پاور اس طاقت اس اللہ اس خدا اس بھگوان کے احکامات پر عمل کرو مورتی پوجا کرنے سے کیا ملیں گا آپ کو آپ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید آتھی پیکا میں اس پاور کا تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے تو غلط کام سے کا صحیح رستہ مل سکتا ہے چوری کرنا غلط ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں باتتا ہوں صحیح غلط ہے چوری کرنا غلط ہے آپ مانتے کیا چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں باتتا ہوں ارے گریب ہوئے باتنے کا تو محنت کر کے باتو نا چوری کر کے محنت مت کرو محنت کر کے محنت کرو اور حلال کی کماؤں اور گریب ہوئے باتو اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں مورتی پوچھا غلطے پھر کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پردادہ کرتے آئے ہیں میرے پردادہ کہتے تھے دنیا چپتی ہے لیکن میں کہتا ہوں دنیا دنیا گول ہے کیا چپتی ہے آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے چپتی کیا گول گولی کہتے تھے پردادہ آپ کے باپ دادہ نے پردادہ گولی کہتے تھے کبھی ہجار سال پہلے بلکل کون سے آپ کے دادہ کا نام کیا تھا پتہ نہیں ہے ہاں تو آپ خیالی ہے ہوا میں پھیک رہے ہاں انسانیت ہجار سال پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپتی ہے آپ کے دادہ کا نام کیا میں نام نکھوں گا نا سائنٹس بک میں آپ کے پردادہ کا نام کیا ہے آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے دنیا چپتی ہے کہ گولے میں کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادہ آپ کے پردادہ کہتے تھے کہ چپتی ہے آپ مندے چپتی ہے نہیں کیونکہ آپ ترقی کر چکے جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے ابھی بودھ پرستی کریں گے چھوڑ دیں گے کوشش کروں گا چھوڑنے کی یہ بات ہوئی نا یہ مردانی بات ہوئی نا ما شاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ بھائی صاحب مانتے ہیں ایک پاور میں ایک خدا میں ایک عشفر میں ایک بھگوان میں بودھ پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیگمبر ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھئے میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں دوں گا ہندی جانتے ہیں ہندی میں دوں گا پڑھئے اس سے آپ ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مشکل آتے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے یا ہمارے ادارے کو لکھ سکتے اور جب آپ ایک دم سنتوشت ہو جائیں گے کہ یہ صحیح کتاب ہے پھر آپ ایک دم اچھے ابھی آپ انسان ہیں اچھے انسان ہیں اور اچھے پیش ڈی بنیں گے اس دن کا میں انتظار کروں گا شکریہ جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کریں اسلام علیکم میرا نام ہے سیمون تہیم روم میں اویس ڈی پنگل کا رہنے والا ہوں میں ایمان لانا چاہتا ہوں میں صحیح سنا آپ نے کہا کہ اب اسلام قبول کرنا چاہتے میں صحیح مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بدھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی بھی دباؤ نہیں کوئی بھی مالی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں نہیں نا کوئی پریشن نہیں نہیں آپ اپنے دلی سے دباؤ کرنا چاہتے ہاں اگرم اپنے ذہن سے ہاں کھلے دماغ سے ہاں کیونکہ اس ہمارے مذہب میں اسلام میں کسی کو زبردستی مسلم بنانا حرام ہے نہ ہی اسلام میں حرام ہے اس دیش ہندوستان میں بھی کسی بھی مذہب میں زبردستی کوئی بھی گیر مسلم کو مسلم بنانا یا کوئی مذہبی بنانا اس دیش میں حرام ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے دل سے کوئی مذہب بدلنا چاہتا ہے تو یہ یہ ملک اس کو پوری زیادت دیتا ہے ہمارا ہندوستان بہت کم ملک ہے دنیا میں بہت کم ممالک ہے دنیا میں جس کے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ ہر ہندوستانی ناغرک کو ازازت ہے کہ وہ جو بھی دھرم چاہے اس کے اپر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار کر سکتا ہے یہ ہندوستان بہت کم ملکوں میں سے ہے یہ باقی مغربی ممالک کہتے ہیں فریڈم فریڈم کوئی فریڈم نہیں یہ ویسٹرن کنٹری امریکہ انگلینڈ کہتے ہیں لیکن فریڈم نہیں ہے ہندوستان میں الحمدللہ it is the biggest ڈیموکرٹک کنٹری in the world اور ہم خوش ہے کہ اس دیش میں true freedom of speech ہے یہ امریکہ انگلینڈ کہتی freedom of expression ابھی میرے پیچھے پڑ گئی ہے امریکہ بھی پیچھے پڑ گئی ہے میرے انگلینڈ بھی پیچھے پڑ گئی ہے freedom of speech ان کو حضم نہیں ہوتا ہے ان کے statistics code کر رہا ہوں میں fbi کے statistics code کر رہا ہوں fbi کو پسند نہیں آ رہا ہے ڈر ہے کہ کل مجھ کے اوپر کوئی label لگا جائے طاقتور ہے نا کوئی بھی label طاقتور لگاتا ہے وہ label چپک جاتا میں نے کہا نا میرے تقریر میں لیکن فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے انشاءاللہ بھائے میں عربی میں دھورا ہوں گا قدمے کو اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہوئے ہیں مجھے ریکوشٹ ہے میرا جیہاں بھائی صاحب بولیے میرے کو بھنگلہ میں قرآن کتب چاہیے مجھے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بہت سے بھنگالی آ رہے ہیں وہ بھنگلی میں لگتا ہے بھنگالی چینل شروع کرنے کے بعد منگالی لوگوں بھی اللہ تعالی ہدایت دے رہا ہے انشاءاللہ بہت سے وہ آ سکتے سٹیج کے اوپر ہم نے تقریباً چھ سال انگلی دی چینل شروع کیا تھا پیس ٹی وی اور تقریباً چار سال پہلے پیس ٹی وی اردو اور تقریباً نو میں پیس ٹی وی بنگلہ وہ حدیث اللہ کے رسول کی کہ انشاءاللہ ایک اسلام ہر گھر میں پھیلیں گا ہر گھر میں پہنچیں گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسنا چیز کو ذریعہ بنا ہے چیز کو بڑا کرنے کے لئے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہم ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری ضرورت نہیں نہیں در ربش در بیا ہم جو ربش ہے اللہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں ذریعہ بنائیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں اللہ ہی قافے اللہ کو پیس ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں نہ اللہ کو ذاکیر کی ضرورت ہے حاضہ من فضل رب یہ فضل اللہ کا اور ہم جو اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری جو تھوٹی بوجھ جہاد ہے جہاد لوگ کے کان کھڑے ہو جاتے تو جہاد کر رہے جد و جہد کر رہے اللہ کے راہ میں وہ اسے قبول فرمائیں انشاءاللہ بھائی صاحب اب آ سکتے سیچ کے پر میں آپ کو بنگالی قرآن مجھے کا ترجمہ دوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کے مشکلہ کا حل کرے اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو سفلتہ دے انشاءاللہ جی مائک نمبر تین میں کوئی بھائی غیر مسلم بھائی سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں نمسکار السلام علیکم ڈاکٹر جاکر میرا سوال ہے کیا میں محمد صاحب نہیں ہوں کیا آپ محمد صاحب نہیں ہیں یا یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر وہ محمد صاحب نہیں ہیں یا بھگوان نہیں ہیں میرا دوسرا دوسرا پارٹ بھائی صاحب ایک سوال انشاءاللہ بھی ہے کیا پوچھے آپ اس کا اگلا پارٹ یہ ہے اگر میں اسی بھگوان اسی اللہ اسی جیس کرس کا تھوڑا اپمان کروں اسی کے راستے پر وہ پانے کے لئے لئے تو کیا میں غلط کروں گا غلط کروں گا بھائی صاحب کا دو سوال ہے کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے اور انسانوں میں سب سے بہترین مثال ہے ہم ان کے ذرا بھی قریب نہیں ہیں نہ یہاں کون ان کے قریب ہے وہ ایک مثال ہے انسانیت کے لئے کہ کس طریقے سے اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور سب سے عظیم پیغمبر ہے آپ کا دوسرا سوال کہ اگر میں ان کا اپمان کروں گا تو کیا غلط ہے کہ صحیح ہے نہیں انہی کے راستے کو پانے کے لئے انہی کے ایکزامپل دیتا ہوں میں جیسے میں کوئی آرٹیکل لکھتا ہوں جس میں تھوڑا کانٹروورسی ہوتی ہے بھگوان کے اوپر یا اللہ کے اوپر اور اس سے میں جو پیسہ کماتا ہوں وہ اسی کے راستوں اسی کے بندوں کے لئے لگاتا ہوں تو کیا غلط ہوگا یہ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھتا ہوں جو پیسے کماتا ہوں بھائی صاحب آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں گے کیا نہیں آپ سوال کے بچ میں کر رہے ہیں آپ میرا جواب سن رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سنی نہیں سکتا آپ انسان ہیں نا آپ لوگ کے ذہن میں سے بولتے جاتے ہیں جواب ختم ہوگیا کیا بولا سمجھا ہی نہیں سارے لوگ سمجھ جائیں گے آپ سمجھیں گے نہیں سوال ختم ہو گیا تو آپ کو چپ چاپ رہ کے جواب سننا چاہیے صحیح جواب سننا چاہیے آپ ہاں بالکل ما شاء اللہ محیر صاحب کا سوال ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف لکھتا ہوں جو پیسہ کماتا ہوں پھر اسلام کے کام میں لگاتا ہوں صحیح ہے وہ پہلی مثال اگر آپ سنتے تو سوال انہیں پوچھتے تھے اب میں نے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چھوڑی کریں گے اور اس پیسے کا استعمال کریں گے گھریب ہو کے لئے کیا صحیح ہے اگر کوئی آپ کے پیسے چوری کریں گا آپ کے لاکھ روپے چوری کریں گا اور کہیں گا کہ وہ تھوڑے پیسے میں گھریب میں باتتا ہوں کیا آپ خوش ہوں گے خوش ہوں گے کیا ہاں کہ نہیں اگر وہ میرے لئے یوز کرے گا میرے لئے آپ کے لئے نہیں دوسرے کے لئے آپ خوش رہیں گے نہیں کیوں تو آپ کے لئے دوسرے کی جوڑی کر سکتے پھر اسی لئے صحیح کام کے لئے صحیح رہا ہونا چاہیے غلط رہا نہیں تو اگر آپ کہتے میں اسلام کے خلاف لکھوں گا اور اسلام کے فائدے کیلئے استعمال کروں گا ایسے استعمال کی ضرورت انہیں خدا کو نہ تمہاری نہ میری اللہ کافی ہے اگر آپ غلط کام کریں گے چوری کریں گے اور چوری کا پیسہ غریبوں میں باتیں گے آپ محنت کرو خود کماؤں یہ غلط کام کر کے کمانا غلط ہے انسانیت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے مائک نمبر چار کوئی خاتون ہو سوال کیجئے غیر مسلم اسلام علیکم میرا نام ہے تیجشری میں ریٹیل میں وارکنگ کرتی ہوں میرا سوال ہے کہ جو نان کام سے اسلام قبل کرتا ہے تو ان کے لئے جو سنی ہیں چوبیس ہیں یہ سب کیوں ہیں بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہیں یہ چوبیس ہیں یہ کیوں ہیں بہن قرآن مجید میں کہی بھی سنی اور چوبیس نہیں لکھا ہے چوبیس نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں چوبیس نے لکھا ہے نہ سنی لکھا ہے مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد تو کوئی بھی گیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے قرآن مجید کے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاماتے صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہے نہ ہی کوئی سنی نہ ہی کوئی چوبیس نہ ہی کوئی چھبیس صحیح ہے مسلم اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی چوبیس نمبر نہیں ہیں کہیں بھی سنی نہیں Love the Muslim کہو کہ میں مسلم ہوں کہو کہ میں سجدہ کرتی ہوں اس اللہ کے لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی سنی یا چوبیس جی کنفیوز ہے نا تو نہ سنی کو لو نہ چوبیس کو لو صحیح اسلام کو لو قرآن اور صحیح حدیث آپ قرآن پڑھئے بہن قرآن کا ترجمہ پڑھئے اس میں جو احکامات لکھے نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی عالم کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بات ان کے بات کے مطابق پیغام دیتا ہے اب اس کو مانو اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرن سنبر حدیث چیک کرو صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو نہ تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو آپ کو ماننا چاہے اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے تو جب ہی بھی کوئی کہیں گے سنی آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھلا ہے قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو قرآن میں لکھلا ہے قولا اننی من المسلمین کہو کہ میں مسلم ہوں سورہ عمران سورہ نمبر چھے آیات نمبر چو سٹھ اند دینہ اند اللہ الاسلام سورہ عمران سورہ نمبر تین آیات نمبر انیس فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو قرآن کے اوپر عمل کرو اس کا ترجمہ پڑو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ایک خدا میں آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی بھی پریشر دال رہا ہے نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہاں اپنے پورے ہوش و آواز کے ساتھ ہاں میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھرا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو وشدو انہ انہ محمدن محمدن میں شہدت دیتی ہوں میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں اور میں آپ سے درخواف کرتا ہوں کہ آپ بھی میلے دعا کیجئے اور یہاں بیٹے سبھی لوگوں سے میں درست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لئے دعا کرئے اور میرے فیملی کے لئے دعا کرئے انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑ لوگ آپ کو پیش ٹی وی پہ دیکھ رہے میں ان سے درخواف کرتا ہوں کہ اس بہن کے لئے دعا کرے کہ اس کے مشکلات حل ہو جائے اور اس کے فیملی کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے فیملی کو ہدایت دے آمین سبم آمین مائک نمبر پانچ سے پہلے میں اس بھائی سے ایک ادارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ قرآن کا ترجمہ لیں مائک نمبر پانچ میں کوئی نون مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں اسلام علیکم میرا نام سونیا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھائیے ماشاءاللہ بہن کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی مورتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے نہیں آپ کو کوئی رشوت دے رہا ہے نہیں آپ آپ کے دل پہ قبول کرنا چاہتی ہیں ہاں آپ کے پوری ہوش و آواز میں ہاں تو انشاءاللہ میں کلمہ دھراؤں گا اور عربی میں اور آپ کو دھراؤں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و بسرہو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں مہاشاہ اللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ از دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتہ دے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائیں جی مائک نمبر ایک میں اسے بھائی سوال کریں جاکر بھائی میرا نام باپو ہے میں تہانہ سے آیا ہوں اور میرے ساتھ میرے محمد شفی بھائی جان ہے ان کے ساتھ میں میں یہاں آیا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ چمتکار اور بنر جن جیسے سائی بابا سب کو بولتے تھے کہ سب کا مالک ایک ہے اور ان کی ابھی بہت بڑی مورتی بنتی ہے اور اس کے بعد ابھی انگلینڈ بھی ان کا کوئی پادو کا جاتی ہے اور ان کے بعد ابھی ایک سیکس بھی بچ میں تھا کہ جو ابھی گزر گیا وہ بولتا تھا کہ میں سائی کا دوسرا ہوتار ہوں تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے اور وہ چمتکار کرتے تھے کہ اوبلے پانے میں ہاتھ ڈالتے تھے یا پھر بیمار آدمی کو ٹھیک کرتے تھے یہ صحیح تھا کہ غلط تھا بھائی صاحب کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کی شعبی سے سفال تھا میں خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریسرش فاؤنڈیشن کی لیڈیزنگ بھی ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگا کہ ہمارے اسلامی ریسرش فاؤنڈیشن میں تیس سے زیادہ مقررین ہیں تیس سے زیادہ خواتین ہیں جو ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں اور ہمارے پاس کئی پروگرامیں خواتین کے لیے خصوصا اور اس خواتین کے شعبے کی پریفرنڈ میری اہلیا ہے فرط نائک اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی خواتین بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ پورا دریہ ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریسرش فاؤنڈیشن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اسلامی ٹریننگ ہوتی ہے اسلامی ریسرش فاؤنڈیشن میں میریج پرپریٹری کوسز ہوتے ہیں اسلامی ریسرش فاؤنڈیشن میں فہم القرآن ہوتا ہے تیس دن کا اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں آپ لیڈیز ونگ کے سٹال پہ جا سکتے ہیں اور ہر ہفتے دو بار تقریر ہوتی ہے سیٹڈی سنیچر کو اور منڈے پیر کو ہفتے میں دو بار ہوتا ہے تقریباً سارے تین بجے اور جو پروگرام ہوتے ہیں فہم القرآن میریج پرپریٹری کوسز اسلامی ٹریننگ پروگرام اس کی ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے آپ لیڈیز ونگ میں کانٹیک کر سکتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پروگرام اٹن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت سائدہ ہوں گا اور آپ انشاءاللہ اسلام کے قریب رہیں گے بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے عشور ایک ہے اور وہ چمتکار کرتے تھے اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی اور وہ اُبل تیرے پانی میں ہاتھ دالتے تھے کیسا بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک میجک مطلب چمتکار نہیں یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسے چیز کر سکتے جو عام اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ چمتکار ہے ایک ہوتا ہے مرکل چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے ابھی پیغمبر کا آنے کا حلسلہ بند ہو گیا قرآن میں لکھلا ہے سورہ آزاب میں سورہ تیتیس آیت نمبر چالیس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اسے سائیکیٹریس کی ضرورت ہے کس کی ضرورت سائیکیٹریس کی پیغمبر کا سیسلہ ختم ہو گیا لیکن میجک جب میں سکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا میں کیا کرتا تھا آنٹھانی لیتا تھا سب کو دکھاتا تھا رومان میں ڈالتا تھا پانی کے گلاس میں ڈالتا تھا آنٹھانی رومان نکالتا تھا آنٹھانی کا ہے لوگ سمجھتے تھے میں چمتکار ہوں اسے کہتے ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی صفائی آسانے میں آنٹھانی دکھاتا تھا لوگ کو ادھر رہتی تھی میرے کانچ کی گول اندھرنی کے سائز کی کانچ کی کانچ کا تکڑا تھا دکھاتا تھا رومال کے اندر اندھرنی سے بدلتا تھا وہ کانچ کی تکڑا ٹنگ ٹنگ آوا جاتی تھی رومال کو نکال دیتا تھا اندھرنی گئے پھر آپ کے کانچ سے اندھرنی نکال ہوں گا لوگ بولے گا چمت کا یہ ہاتھ کی صفائی ہے اسے بولتے ہیں magic tricks یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کچھ بڑی بات نہیں آپ انسان کو دو دکڑے میں کٹو واپس جھوڑو یہ ہاتھ کی صفائی ہے کوئی چمت کا نہیں ہے ایک مثال دیتا ہوں پی سی سرکار نام سنے پی سی سرکار جو بہت بڑا magician تھا وہ سائی بابا کے پاس گئے سائی بابا کیا کرتے تھے چمچے کو توڑتے تھے ان نے چمچے کو صدا کر دیا چائی بابا نکالتے تھے بھوبوت ہوئی وہ نکالے کبوتر یہ ہاتھ کی صفائی ہے کبوتر نکالنا ہاتھ میں سے بہت آسان ہے یہ عام طور پہ کیونکہ آپ کے آنکھ دیکھنے سکتا ہے ہاتھ کتنا فاصم ہو ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے اُبلتے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہم نے سائنس میں سیکھا کہ آپ سلفر ہے کچھ ڈالیں گے ایک chemical ڈالیں گے ایچھنگ سلفر ہے برابر سے یاد نہیں مجھے تو پانی اُبلتا جسا لگتا ہے ہاتھ ڈالیں گے تھنڈا رہتا ہے آپ بھی ہاتھ ڈالو آپ کا بھی ہاتھ میں جلیں گا یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے تو ہاتھ کی صفائی سے آدمی پیغمبر نہیں بنتا ہے اور مرتی بنانا غلط ہے سائی بابا کی مرتی بنانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے انہیں کا مرتی پوجہ غلط ہے پھر بھی عیسیٰ لوگ مرتی بناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نے عیسیٰ لوگ کی غلطی ہے تو اسی لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہے قرآن مجید آپ اسلام کے بارے میں پڑ چکے بھائی سم میں کچھ پڑھانا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں آپ جانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں ایک تو ہے آپ مانتے کہ ابود پرستی مرتی پوجا غلط ہے ہاں مرتی پوجا غلط آپ مانتے نا آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے وہ میں جانتا ہوں اس کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے قرآن مجید کے ترجمے سے آپ کو ماشاءاللہ ہدایت ملیں گی آپ جو زبان میں جانتے ہندی میں جانتے تو ہندی میں لیجئے انگریزی جانتے انگریزی میں لیجئے اسے پڑھئے اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی اور آپ کو صحیح راستہ ملیں گا مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجئے خوشکر سر میرا نام آشیش ہے میں نیرول سے آیا ہوں میں بی پی ایجک ڈیو پی ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے اسلام میں ہر گناہ ماف ہے لیکن شرکی مافی کیوں نہیں ہے اگر انسان قتل کرتا ہے اسے مافی ہے زنا کرتا ہے اسے مافی ہے لیکن شرکی مافی کیوں نہیں ہے محسن صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی مافی ہے شرکی نہیں قتل کرتا ہے معفی ہے زنا کرتا ہے معافی کہے شر کی معافی کیوں نہیں آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو سورہ نساء میں ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس اور آیت نمبر اکسو سولہ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر چار کے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شر کو کبھی نہیں معاف کریں گا کیونکہ جو شر کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے بہت بھٹک چکا ہے تو اس میں یہ نے لکھا کہ اب زنا کریں گے تو معاف کریں گا ہی کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں میں نے قتل کیا ہوں مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ معاف کریں گا اسی طریقے سے شرک بھی اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں آپ مشرک جیسا مریں گے شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں اگر آپ نے شرک کیا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسو بھی کتنے گہر مسلم بدپرستی کرتے تھے شرک کرتے تھے مرتی پوجا کرتے تھے ابھی مسلم بن گئے اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف آپ کا سلیٹ کلین میں میں ماشاءاللہ ابھی چھالیس سال کا ہوں اچھے کام کرتا ہوں انسانوں گلتیاں بھی کرتا ہوں آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف سلیٹ کلین تو آپ ایک ساتھ سترے مسلمان بنتے اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوں گا تو اگر آپ مرتی پوجہ کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں معافی انہیں ایک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر آپ کس کے عزنا کرتے غلط ہے آپ گریپ کرتے غلط ہے لیکن آپ اس انسان کو چھوڑ پوچھا رہے آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے لیکن اگر مرتی پوجہ کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں اس خالق کو غالی دیروں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ غالق دیں گے اس خالق کو غالی دیں گے تو اس کے اقامات پر کیسے عمل کریں گے آپ اس کے بتاوے راستے پر بھی نہیں چلیں گے آپ کا نقصان ہوئے گا تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مرتی پوجہ مت کرو مرتی پوجہ کریں گے تو آپ اس کے جو اقامات پر عمل نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہوئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے اسی لئے مرتی پوجہ کرنے والا سب سے زیادہ بخواہ ہوا انسان ہے لیکن اگر آپ کو غلطی کے لئے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مرتی پوجہ میں مانتے بہتا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کیوں آپ کو لگتا نہیں غلط ہے آپ کے ہندو ہے آپ کے مذہبی کتاب میں لکھے لائے چندوں کے اوپا نشد میں چپٹر نمبر چھے ادھیا نمبر دو شلوک نمبر ایک اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لکھائے ستہ ستہ اوپا نشد میں ادھیا نمبر چھے منترہ نمبر نو ناچسے قصر جنیتانہ چدیپا اس عشور اس بغوان کا کوئی رب نہیں اس کے کوئی والدین نہیں لکھائے ستہ ستہ اوپا نشد میں چپٹر نمبر چار منترہ نمبر انیس میں نا تت سے پتیمہ اس تھی اس عشور اس بغوان کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں لکھائے اجور وید میں چپٹر نمبر بتیس ورس نمبر تین میں منترہ نمبر تین میں نا تت سے پتیمہ اس تھی اس عشور اس بغوان کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں تو صاف طور پر کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پیجا غلط ہے تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے مجھے میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھیکتے جا رہا ہوں حوالے دے رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے آپ لائبری میں جائیے آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہمارے لائبری میں جاؤ اسلامی رسلس فانڈیشن ہمارے اسلامی رسلس فانڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملیں گا ماہ بھارت کا ترجمہ ملیں گا بھگوات گیتا کے کمس کم تیس ترجمہ ملیں گے بائیبل ملیں گا بائیبل کا ترجمہ ملیں گا قرآن کا ترجمہ ملیں گا حدیث کا ترجمہ ملیں گا میں نہیں جانتا ہوں کئی بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے اسلامی رسلس فانڈیشن میں فری لائبریری ایک انڈیشن میں بیٹھو فری پڑھو انشاءاللہ آپ کو چاہ پانی بھی دوں گا میں چاہ پانی رشوت نہیں ہے تو کیا آپ تھنڈے دماغ سے کبھی تھنڈا دوں گا کبھی چاہ پانی تو آپ اچھے دماغ سے ہمیں آپس کمپیٹر سوفویر ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ویت کے بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو کدھر لکھے لائے مورتی پوجہ حرام میں بٹن دباؤ کمپیٹر میں نکلیں گا بھار ویت کے کمپیٹر سوفویر ہے بائیبل کے کمپیٹر سوفویر ہے قرآن کی کمپیٹر سوفویر ہے حدیث کے تو میں آپ سے دھرکاس کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے ریسرچ کی دے کہ مورتی پوجہ غلط ہے ریسرچ کی دے کہ آخری پیقمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں گا تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے شکریہ جی مائک نمبر تین میں جو بھائیوں سوال کریں میرے نام صدیب چوہدری ہے میں اس سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکہ اور راسی سے دیکھ کے جو بھائی سے بتاتے ہیں وہ صحیح ہے یا جھوٹ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں آپ میرے کو کوئی اس کے بارے میں کچھ بتائیے بھائی صدیب کا سوال ہے کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکہ دیکھتے اور کچھ کہتے ہیں جو جوتش ہوتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ جو ہے نا یہ سب دھونگ ہے اکثر بقواس ہے کیوں یہ سائیکولوجی کے ساتھ کھلتے ہیں مثال کے طور پر آپ جائیں گے پوچھیں گے وہ پنڈت کہیں گا یا مشین کہیں گے کہ آپ کے ساتھ دس روز میں کچھ غلط ہونے والا ہے سو اچھا بھی ہوئے گا تو ایک غلط تو ہوئے گا نا پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ دس دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھے کام ہونے والا ہے دس چیز غلط ہوں گے ایک تو اچھا ہوں گا ایک مثال دوں گا میں آپ کو امریکہ میں ایک سائیکولوجی پروفیسر سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا چٹی پہ ہر سٹوڈنٹ کے بارے میں اس کے بیکگراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا لیکن آپ چٹی کو بند رکھو ایک ساتھ چٹی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں سائی تھا تو سب بچے سو بچے تھے اپنی چٹی کھولتے اس میں سے آتا ہے کہ مور دن نائنٹی فائف پرسنٹ آف دو سٹوڈنٹس سیڈ دہ دی ٹیچر بہت مور دن نائنٹی پرسنٹ کریکٹ اور اس کا یہ اس کا سیکرٹ ہے کہ پچانوے فیصد جو تھے طالب علم انہوں نے کہا کہ نبیس فیصد سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے اس کا سیکرٹ ہے کہ پروفیسر نے سب سو بچے لوگ کے لئے وہی چیز لکھا اہم باتیں کچھ غلط ہونے والا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے یہ ریکھا دیکھنا اسی لئے قرآن مجید میں لکھے لئے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں یا یو لذین آمنو اے مومنو یا لذین آمنو بے شک شراب اور جوہ خینا یا لذین آمنو انمبر خمرو اور محسرو وَالْعَنْزَابُ وَالْأَسْلَامُ ڈیڈیکیشن آف ستون ڈیوائنیشن آف ایروز بودھ پرستی اور فاسے پھیکنا رشت سمنہ ملی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے ہے رشت سمنہ ملی شیطان فشتنی بللکم تفلیون اور آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلا پاسکو تو یہ فاسے پھیکنا جوتش گری یہ حرام ہے شیطان کی ہٹکنڈے آپ اس سے بچو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اللہ کے نہیں میں یہ جاننے کے لئے قرآن کا ہندی ترجمہ چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ جو بھی زبان پر آپ کو مارت ہے ہندی زبان پر تو ہندی ترجمہ لیجئے مراتی زبان تو مراتی پر لیجئے آپ یہاں سے ترجمہ لے سکتے اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اس ترجمہ کے محضات پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو صحیح راہ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمائیک نمبر چار سے خاتون سوال کریں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ہندو کی تھی اور میرے پتی مسلم کے تو میں میرے بطن ساتھ یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں مسلم کا بہن نے کہا کہ وہ ہندو ہے اور اس کے شوہر مسلم ہے وہ مسلم بننا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی ابھی دس بارہ سال ہو گئے بارہ سال تو بارہ سال تک آپ اپنا مذہب ہندو مذہب نہیں نہیں مسلم میج میں رہے ساں سرمائی اور ایسا پیش ٹیو تمہارا دیکھو کٹے بار تمہیں ایسا قبل کر کھلے ساں پھر بھی آپ نے سامنے کرنا چاہتی ہوں کتنے سال سے پیش ٹیوی دیکھ رہے ہیں ابھی چار پاس سال ہوا تو چار پاس سال سے آپ پیش ٹیوی دیکھ رہے ہیں آپ پیش ٹیوی دیکھ کے پیش ٹیوی کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ سب کے سامنے کلمہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے کلمہ کہنا چاہتے ہیں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مرتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ مرتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے اسلام قبول کرنے کے لئے کیا آپ کو دباؤ ہے آپ کے شوہر کے طرف سے کوئی بھی رشوت دے رہے ہیں آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے تو آپ کھلے ذہن کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتی انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو میں غوائیں دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور سرمائے میرے پتی کو میں شکریہ کرنا چاہتے ہوں ان کے طرف میں اتی بڑے اسلام میں آئی انشاءاللہ اور مجھے نشیب داکھل ہوا کہ مسلمیں میں نماز پڑھوں یہ اچھا ہی دیکھ سکوں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے شہر کے لئے بھی اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دونوں قرآن مجد کا ترجمہ پڑھئے اور ہدایت پائیے اور انشاءاللہ آپ دونوں کے دنیا اور آخرت میں سفلتہ ملیں گے انشاءاللہ اور سر یہ پیش ٹیو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں اور کب سے دیکھ رہا ہوں جب شکریہ ہوتا ہمارے گھر میں بدلاؤ آئیس ہے تو آئیس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سولاپور چاہتے ہیں تو سولاپور میں یہ اپلا مسلم کا پیغام پھیلنے کو سر سال میں ایک بار بھی شو ہونا چاہئے بین کی درخواست ہے کہ ایسا شو شولاپور میں بھی ہے میری چاہت ہے کہ دنیا کی ہر شہر میں ایسا شو ہو جو ہم سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہم اللہ کے رہا میں کر رہے ہیں ابھی آپ کا فرض ہے آپ ایسا شو کو دیکھو اور ایسا شو آپ کے وہاں کرو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام گیروں تک پہنچائے یہاں ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہیں پوری دریاں ہیں پوری دریاں ہیں ماشاءاللہ انسانوں کی اس میں تقریباً بیس سے پچیس فیصد گیر مسلمان ہیں اب مسلمان کا فرض ہے کہ آپ کو پیغام مل چکا ہے اللہ کے طرف سے آپ گیروں تک پیغام پہنچائے جو بھی آپ کے حیثیت میں ہیں جو بھی آپ کے حیثیت میں ممکن ہیں وہ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گا اور انشاءاللہ اگر ہر مسلمان یہ پیغام گیروں تک پہنچائے تو ہر شہر میں ایسا پیس کانفرنس ہوں گا اور دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گے مائک نمبر پانچ سے خاتون سوال کر سکتی ہیں مجھے پیسی کریں گا ہمیں پالک لائلکا ملکا عن سمید میں سمید سمید میں سمید میں تک پیسی پیسی کریں گا ہم نے پیسی ایک بسیاری اس دی گرے میں صورت کریں گیروں میں ایک بذائیت سمید میں اہم چاہتا ہے ہم نے کہا کمیدے عدل ورشپ when we see we have a picture of them or we can feel them when you see them you can actually feel what it is like and you can praise them it's what my perception is so I just wanted to say that related to the first person who asked you to like he doesn't know what he feels about عدل ورشپ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کرشن کی پجاری ہے اور جب بودھ پرستی کرتی ہے مورتی پجا کرتی ہے تو مورتی کا اس عشور کا فوٹوگیف رکھتی ہے اس عشور کی مورتی رکھتی ہے تاکہ کانسنٹریشن کے لیے تو اسی لیے وہ مورتی پجا کرتی ہے بہن آپ کے ہندو دھارمی کتاب میں لکھائے کہ مورتی پجا غلط ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں فرصد ہو رہا تھا ہوں کیا لکھا ہے سویتا سیتار اپنشد میں چپٹر نمبر چار منطرہ نمبر انیس اور یجروید میں عدیہ نمبر بتیس منطرہ نمبر تین میں نا تت سے پتی میں آستی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بوتھ نہیں کوئی مورتی نہیں لیکن پھر بھی آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور پہ لکھائے مورتی پجا غلط ہے پھر بھی ہندو دھارم کی عدیخاری پنڈت مجھ سے کہتے میں جب کہتا ہوں آپ کے مذہبی کتاب میں صاف لکھائے غلط ہے کیوں کرتے آپ مورتی پوجا تو وہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا کرتے ہیں مانتے ہیں غلط ہے لیکن مورتی پوجا کرتے کانسنٹریشن کے لئے جب ہم ہائیر لیول آف کانسنسنس پہ جائیں گے تو مورتی پوجا کی ضرورت نہیں پہلے پہلے شروعات میں کانسنٹریشن کے لئے مورتی ضرورت ہے ہائیر لیول پہ ہائیر کانسنس پہ مورتی کی ضرورت نہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ان پنڈتوں سے اور آپ سے بھی ہم مسلمان ہائیر کانسنس پہنچ گئے ہمیں مورتی کی ضرورت نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شروعات میں کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ضرورت ہے بعد میں نہیں جب آپ سکول میں جاتے ہیں پہلی کخشا میں آپ بیسک سکھتے ہیں بیسک سکھتے ہیں کٹن چیز بعد میں سکھتے ہیں آٹھویں نوویں دسویں میں تو میٹس میں اگر کوئی کہیں گا 2 پلس 2 is equal to 5 آپ نے کہیں گے غلط ہے میں جانتا ہوں دسویں میں آنگا تو کہوں گا کہ 2 پلس 2 is not 5 it is 4 آپ بچپن میں ہی کہیں گے 2 پلس 2 is the foundation اگر ہر مذہب کا foundation ہے کہ بھگوان کی مورتی نہیں ہے فوٹیگراف نہیں ہے فاؤنڈیشن ہی جب پہلے غلط سکار ہے تو آگے جا کے کسی عمارت بنیں گی تو اسی لیے ان پنڈتوں سے جب میرا بحث ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے وہ جواب ہی نہیں دے سکتے وہ بہتے مانتا ہوں کہ ہماری مذہبی کتاب میں غلط ہے لیکن پھر بھی انیشلی کانسنٹریشن کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان انیشلی بھی ہمیں ضروعت میں مورتی کی نہ بچ کی ہمیں ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے اور یہ صاف طور پر لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں چاہے ہندو مذہب کی کتابوں عیسائی مذہب کی یہودی مذہب کی اسلام مذہب کی مورتی پوجہ غلط ہے اور حرام ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں خدا کی کلام پہ خدا کے کلام پہ خدا کے اقامات پہ عمل کرنا چاہیے یہ دین کے ٹھیکو داروں کے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذاکر غلط ہے ذاکر کو بھی چھوڑو ذاکر اسلام میں زیرو ہے اگر ذاکر وہ بات کر رہا ہے جو خدا سے ملتی ہے چپٹر نمبر واسٹ نمبر اتنے ہوالے تھوڑی پھیک رہا ہوں میں آپ چک کرو اور جاکی تیکی کرو سنتوش ہو جائگی تو عمل کرو تو میں نے اتنے ہوالے دیا ہوں بہن آپ مانتے ہیں کہ بودھ پر سی غلط ہے ابھی ماشاءاللہ آپ اگری کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے there is another point of it so honestly I am not such a religion follower I just believe that I have a God and even today I haven't read many of the books of religion I have just read Bhagwat Gita and when Bhagwat Gita does it say that you have to do idol worship sister I don't want you to be very religious at least be a little religious and the basics of religion is that idol worship is haram idol worship is forbidden I am asking you where which chapter which verse of Bhagwat Gita tells you that you have to do idol worship which verse so I would like to say the reason I believe in idol worship it is when I have a problem a very big problem all I do is I close my eyes visualize and feel my Lord that is Lord Krishna whom I worship and it just makes me feel so much better I get so much strength that I know I am ready to face anything that comes I will give you the reply sister if you read Bhagwat Gita chapter number 7 verse number 20 it says that those whose desire has been stolen those whose desire has been stolen my material things they do idol worship verse number 21 says that if you worship the false god god will fulfill your wish you will go to the kingdom of the false god so Bhagwat Gita says that if you worship false god he will fulfill your requirements but you will go to the kingdom of the false god same thing he mentioned in the Quran Allah gives you even if you worship wrong things Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness so this is God is testing you that do you really worship the true god or do you believe in wrong things if you worship the wrong thing Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness you may think that if you ask an idol for wealth you get wealth wealth will not take you to paradise following the following the commandments of god will take you to paradise so sister isn't it mentioned in Bhagwat Gita that don't do idol worship it says those whose intelligence has been stolen my material desires they do idol worship so do you mean I am asking you are you a materialistic person I don't think so so then why do you do idol worship you are going again the teaching of Bhagwat Gita I get it I would like to think about it thank you sir go back home think about it read the translation of Bhagwat Gita and I request you to even read the translation of the Quran inshallah you read the translation of the Quran and inshallah I will ask the sisters to give an English translation and if you are satisfied it will show you the true direction of how a life should be led thank you hope that answers the question sister yeah Mike number X Mike number good evening Dr. Nayak my name is Jay Nayak and I'm from the United States I wanted to ask you a philosophical question about inequality in the world we see inequality everywhere where some people are born poor some are raised some are Muslim some are Hindu some babies die at birth all sorts of different things happen and not everyone is given the same opportunities in Hinduism they say that there is reincarnation they give karma siddhant and they try to explain it in that way I wanted to understand what Islam's take on this is Dr. Nayak has a very good question that Hinduism believes in reincarnation Hinduism believes that you have many births because some people are born handicapped some people heart disease some people born healthy some people poor some people rich so what is the justification so actually if you read the Hindu scriptures in the Hindu scriptures the highest scripture is the Ved in Ved no one nowhere will you find anywhere about the concept of cycle of birth rebirth 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 never this cycle is called in Sanskrit as Samskara Samskara means cycle of birth death birth death it's no way in Ved it is the philosophy of the Hindu pundits that because they could not justify that how could God be unjust that some people are born rich some poor some healthy some handicapped so to justify this they came with their own philosophy what does the Veda says is there is Punarjanam Veda volume number 10 Punarjanam means Punar means next Janam means life there is next life even Quran says that there is next life life after death hereafter so Ved matches with the philosophy of the Quran this Samskara philosophy is brought on by the Hindu pundits because they could not justify how come some human beings are born handicapped some healthy some poor some rich the justification is there in the Quran the Quran says your children your wealth are a test for you it's a fitna fitna means it's a test God is testing different human beings a different test when you appear for an examination the question paper keeps on changing if the same question paper is there then where is the test Quran says chapter number 67 verse number 2 it is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed who is testing which is good indeed so wealth and your children are a test example suppose there is a very pious family the mother and father always pray to God they are good human beings now a handicap is born in their family now God is testing them more do they yet believe in God or not some people will start saying what is this God I am so good yet in my family is born a handicapped child the person who is really believing in God he says Alhamdulillah praise be to God now when you appear for an examination if you appear for a BA degree the test is easy if you appear for MBBS medical degree it is more difficult but more difficult the examination more higher is the reward if you appear for MBBS the moment you pass you get a doctor before your name correct more difficult the test more higher is the reward so Allah may be testing the parents I want to after they pass the low test Allah is born handicapped child now Allah wants to say they believe Allah or not they can they can they can they can not so these children are no matter the Quran says the handicapped child will go to hell every child is born masoom innocent Allah gives you wealth God gives you wealth to test how do you spend the wealth if you are poor you have to give no zakat the poor man gets 100 out of 100 in zakat the rich man he may give zakat may not give he may give part zakat he may get zero he may get 10 out of 100 he may get 50 he may get 100 poor man in zakat gets 100 out of 100 we say poor man poor man has already got 100 out health some with difficulty so this is a test for the hereafter so this is the philosophy of islam not birth death birth death veda says that quran says that you are born here again Allah will cause you to die Allah will resurrect you on the day of judgment then there will be whether you have done good deeds or bad deeds if your good deeds are more then inshallah you will go to paradise hope that answers the question Dr. I still have a few questions the time is very less is it possible we can give someone the time is less we have to end the question answer session I don't feel like this answered my question sorry I don't I am I am two years as advocate practice I am trying to make practical and proper as a professional I am I am going to first in I am going to ask for when I am میں سوچتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور میں برامان کم میں پیدا ہوا ہوں ہندو میں پیدا ہوا ہوں اور میں نون ویج کھاتا ہوں میرے پتا جی کے دورہ ہمارا بھائی برد چلا ہرہا ہے but my soul is not always accepting this act of like جو گوش کھانا ہے جیسے آپ نے ابھی اپنے نورمن سوالوں میں بھی بتایا کہ گوش کھانا کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ٹھیک ہے لیکن my soul is not accepting کہ یہ غلط ہے ایک ہم اپنے بچوں کو جنہاں سوٹ لگتی ہے تو ہم ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں کتنا زرد ہوتا ہے کتنا پشا تاب کرتے ہیں لیکن جب ہم ہندووں میں بھی قربانی ہوتی ہے اور ان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہم ایسے جسٹیفائی کیوں نہیں کر پاتے ہیں میں سب نے کہا کہ اس نے میرے قصد دیکھے میرے تخریر دیکھے اور وہ مجھے دنیاوات کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو لوجک میں پہلی بار آیا ہوں میں نے آپ کا پہلی بار نام میرے بھائی جان ہے سلیم بھائی ان کے سب میں آیا ہوں اور میں بہت ہی ان کا تحضیل سے سکھی عادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسی جگہ پہ لے کے آئے ہیں وہ بھائی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تقریر سنی ہے اور میں تقریر سے متاثر ہوئے کہ میں اسلام کو پیکٹیکل وی میں سمجھاتا ہوں اور صحیح طریقے سے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ نونویج کھاتے ہیں لیکن دل سنتوش نہیں ہے نونویج دل سنتوش نہیں تو بت کھاؤ کھانا فرض نہیں ہے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں میں چھوڑ دوں گا بھی ایسا ہے میرا جواب سنیے بھائی صاحب آپ نے سوال تو پوچھ لیا ہے نا جواب تو سنیے پورا ہوا کیا جواب شروع ہوا ہے اسلام میں گوش کھانا فرض نہیں ہے آپ اچھے مسلم بن سکتے سو فیصد شاکاری بننے کے بعد بھی فرض نہیں ہے اسلام میں لیکن میں نے جو آپ کو دلیل دی وہ یہ دلیل دی کہ آپ جو کہتے ہیں اپنے بچے کو چھوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے آپ کو تو جانور کو چھوٹ لگتی ہے درد ہونا چاہنا تو پیڑ پودے کو چھوٹ دی ہے آپ کو جننے ہوتا ہے کیسے انسان ہیں آپ تو وہیں تو میرا سوال ہے کہ وہ اس میں ہم جسٹیفائی کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں لیکن پیڑ پودوں کی چیک آپ کو سنائے نہیں دیتے ہیں آپ نے میرا جواب سنا کے نہیں میں جو جواب دیا آٹھوی غلط فہمی آٹھوی غلط فہمی گوشت کے بارے میں میں صاف طور سے کہا کہ پیڑ بھی چیکتی ہے اس کی چیک سنائے نہیں دیتی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بچہ گنگا ہے آپ اس کو چوبوتے ہاتھ کٹتے اس کا وہ روتا ہے سنائے نہیں دیتا تو خوش ہے کیا آپ میں خوش نہیں ہوں اس لئے تو میرا سمادھان میں آپ کو پوچھتا ہوں میں تو آپ آپ بھاجی پالا کیوں کھائیں گے پھر بھاجی پالا بھی مت کھاؤ آپ جیئیں گے کیسا آپ جب سانس لیتے سانس لیتے جراسیم جاتے آپ کے آپ کے جسم میں جراسیم جرمز جاتے جرمز کیوں بھی زندگی ہوتی ہے لائف ہوتی ہے آپ ان کے قتل کیوں کر رہے آپ کھڑے ابھی ہر منٹ آپ سانس لے رہے ہزاروں جرمز کی قتل کر رہے کیوں کر رہے کئیسے انسان ہیں آپ جواب دو آپ کھاتے لے ٹھیک ہے جو نہیں دیکھتا ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے نہیں دیکھتا ہے آپ اپنی تریڈیشن کو جیسا ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو چیز فالو کرا دی جاتی ہے یا اس کو تھوپ دیا جاتا ہے اسی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپتی ہے کہ میں مانوں نہیں نہیں تو میں مان نہیں رہوں اسی لیے تو میں تھوڑا میں آپ سے سمادھان چاہتا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس ابھی ترقی کر چکی ہے سائنس کہتی ہے کہ پیڑ پیدوں میں بھی جانیں جانور میں بھی جانیں جو جانور کھانے کے لیے بنائیں گے اس کو کھا سکتے جو جانور سے نقصان ہوتے ہیں مت کھائیے سائنس تکنولوجی کہہ رہیے یہ آپ کے پرزادہ جو کہہ رہے ہیں کچھ صحیح کہتے تھے کچھ غلط کہتے تھے جو صحیح کہتے تھے اس کے اپر عمل کرو جو غلط کہتے تھے چھوڑ دو آپ مانتے ہیں کہ مدپرستی غلط ہے یا صحیح ہے نہیں صاحب مرتی پوجہ غلط ہے یا صحیح ہے میں ہنڈر پرسنٹ اس چیز کو نہیں صحیح کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے نہیں غلط ہے یا صحیح ہے میں فالو کر رہا ہوں تو میں اس کو صحیح مانتا ہوں فالو کر رہے سے صحیح مانتے آپ چوری کریں گے تو چوری صحیح ہو جاتی نہیں نہیں آپ نہیں کرتے اگر ایک انسان بولے گا ہمیں چوری کر رہا ہوں اس لئے صحیح ہے تو یہ صحیح دلیل ہے نہیں نہیں چوری وہ میں کہتا ہوں کہا لیا ہے میں پوچھتا ہوں اگر ایک چور دلیل دیتا ہے آپ کو کہ میں چوری کرتا ہوں اس لئے صحیح آپ وہ دلیل کو مانیں گے ہم آج کے دورہ بتا دیا گیا کہ چوری غلط ہے اس لئے ہم اس کو غلط آپ کے کتاب میں کسی کا اہت ہوتا ہے بائی صاحب آپ کے کتابوں میں صاحب سور سے لکھا گیا ہے کہ مورتی بوجا غلط ہے بت پرستی غلط پھر بھی آپ کر رہے مجھے سر اتنا ایویر ہوتا تو میں یہاں کیوں ہوتا اتنا منصبتی آپ اگر آگئے تو ابھی پوچھ رہا ابھی ایویرنیس آیا کہ نہیں آپ تین گھنٹے سے ایدھا رہے ابھی آپ اگر ایویرنیس نہیں ہوں گے تو آنے کا فائدہ کیا آپ کے آپ اتنے گھنٹے سے ہے ایدھر میری تقریر سن چکے ہیں سواج آپ سن چکے اتنے حوالے دیا چپٹر نمبر وست نمبر ویت کا اپنیشت کا وہ میں نے لکھا بھی معاشر لکھ لیے تو ابھی آپ کو یقین ہوا کہ مورتی بوجا غلط ہے غلط ایمیجنری چیز کو میں غلط تو نہیں مان سکتا آپ گھر پہ جا کے تحقیق کیجئے بھائی صاحب گھر پہ جا کے تحقیق کیجئے اور ترجمہ پڑھئے ویت کا آپ کے اپنیشت کا اور میں کہوں گا قرآن مجید کا ترجمہ بھی پیجئے ترجمہ کے ذریعے انشاءاللہ بھدایت پائیں گے آپ دانسل سے کوشت مائک مائک نمبر تین میں کوئی بھائی ہوں تو سوال کر سکتے میرا نا آنند ہے میں جوتبور سے آیا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کل کل کی اوتار کے بارے میں بتایا تھا اس میں بتایا تھا کہ محمد پیغمبر سا کل کی اوتار سے بلکل ملتے جلتے ہیں تو کل کی اوتار وشنو بھگوان کا ہی ایک اوتار ہے اس کے حساب سے ہم لوگ جو وشنو بھگوان کو مانتے ہیں آپ لوگ بھی وشنو بھگوان کے ایک اوتار کو ہی مانتے ہیں اس حساب سے آپ سب ہی بھگوان وشنو کو ہی اللہ مانتے ہیں جو آپ خدا کہتے ہیں وہ بھگوان وشنو ہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے بھائی کا اس نے کہا جب آپ کہتے ہیں کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اوتار وشنو کا دوسرا شکل ہے تو آپ وشنو میں مانتے ہیں بھائی صاحب آپ نے میں نے کہا میری پوری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں پوری تقریر میں آپ سنیں گے اس میں میں صاف طور سے اوتار کے معنی کیا ہے اوتار جو کہتے ہیں بھگوان بھگوان کی مورتی یہ عام ہندو کہتے ہیں اوتار سانسکرٹ ورڈ ہے جو آتا ہے او اور ترہ سے او تو ڈیسن ترہ مطلب ڈاؤن نیچے آنا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پیغمبر بھیجا ہے اوتار کا صحیح ترجمہ پیغمبر یہ مطلب نہیں کہ بھگوان کی مورتی یا بھگوان کا شکل اوتار کے صحیح معنی سانسکرٹ میں ہے پیغمبر تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا آخری پیغمبر کل کی اوتار جو ذکر ہے آپ کے کتابوں میں کل کی پرانا میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو فرق یہ ہے کہ اوتار کی معنی آپ جانتے نہیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور بھی پیغمبر آ سکتے ہیں آ سکتے نے بہت سے آ چکے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئیں گا آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ محمد قلقیہ اتار آخری پیغمبر ہے ہمارے کتاب میں لکھا ہے سورہ عذاب میں سورہ نمبر تیسیس آیت نمبر چالیس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئیں گا اس کے پہلے بوت آ چکے ہیں آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے آپ مانتے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے مورتی پوچھا غلط ہے آپ مانتے مورتی پوچھا غلط ہے لیکن آپ اگر عرب کنٹریز میں جا کے دیکھو گے نا تو آپ جدنی بھی سمجھنے دیں میں ہندوستان میں ہوں میں بمبئی میں آپ بمبئی میں ٹائم بہت کم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا آپ مانتے کہ مورتی پریجا میں اور اب کنٹری کو چھوڑو ہم بمبئی شہر میں آپ مورتی پوچھا کو مانتے جبنے بھی مسلمان ہیں اگر ان کے کسی کے گھر میں جا کے دیکھو نا ان کے اگر فادر چل گئے ہیں تو ان کی فوٹو لگاتے ہیں تو وہ فوٹو بھی ایک مورتی پوچھا ہی ہو گئی نا بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی مر جاتے ہیں ان کے فادر فادر کی پینٹنگ لگائیں گے اس کی پوچھا کریں گے وہ بھی غلط ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے میں تو سیکڑوں مسلمان کے گھر میں گا میں فوٹو نہیں دیکھا ہوں اگر جو مسلمان کے گھر میں آپ نے دیکھے اور وہ فوٹو کی پوچھا کرتا وہ بھی غلط ہے آپ ویسے مسلمان مت بنو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوچھا غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوچھا غلط ہے میں تو صحیح مانتا ہوں تو آپ ابھی اپنی کتاب پڑھو میں نے کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں اتنے حوالات دے چکا ہوں فیتہ سیتہ روپا نشد چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس اور یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین نا تستے پتیمہ استی اُس عشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں تو آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑھو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ صحیح راستے پہ آئیں گے میری درقاؤں سے کہ آپ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور انشاءاللہ آپ ہدایت پہیں گے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے ہمیں سوال جواب کا سیشن ختم کرنا ہوں گا لیکن سوال جواب سیشن ختم کرنے کے پہلے اگر کوئی نون مسلم گیر مسلم خواتین کی شعبے میں سے یا مرد کی شعبے میں سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ آگے آسکتا ہے یہ آخری موقع ہے مائک نمبر ون پہ کوئی بھی گیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی بھی گیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے راجو راجو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے امول آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ پہ کوئی بھی زبر دستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی دباؤ کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے اپنے کھلے ذہن کے ساتھ انشاءاللہ میں اس مائک پہ دیکھوں گا مائک نمبر دو پہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مائک نمبر دو پہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مائک نمبر دو پہ مائک نمبر تین پہ السلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام کیا بھائی صاحب میرے نام شواجی ہے شواجی آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہاں چاہتا ہوں میں کرناٹک سے آیا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں مانتا ہوں آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے ہاں بالکل غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیب پیکمبر ہے ہاں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی بھی دباؤ کچھ بھی نہیں کوئی بھی معاشی دباؤ کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ کھلے دل سے کرنا چاہتے ہیں پورے دل سے کرنا چاہتا ہوں اپنے کھلے دماغ کے ساتھ ہاں انشاءاللہ میں بھی کرواؤں گا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب سوال آپ بات میں کر سکتے ہیں وقت کی قلت ہے ہمیں ختم کرنا چاہے پروگرام آپ انشاءاللہ سپیکر دوانج میں آ سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا مائک نمبر چار پہ خواتین کے شعبے سے کوئی بھی خواتین غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہیلو یہ آپ کا نام کیا ہے بہن میرا نام منیشہ ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دل سے اسلام ایکسپٹ کیا ہے ماشاءاللہ اور میں دو سال سے مطلب ایمان لائے لائے چکی ہوں ماشاءاللہ اور میں پچھلے سال بھی پورے روزے رکھی ہوں اور انساءال بھی رکھی ہوں ماشاءاللہ اور میرے فرینڈ سرکل سے مجھے میرے فرینڈ سرکل سے مجھے اسلام کی پوری جانکاری ملی ہے ماشاءاللہ اور میں جب وقت ملے تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ اور میرا سوال ابھی ہے کہ میں ہندو کلچر سے ہوں اور ابھی میرے لئے کوئی لڑکا دیکھ رہے میرے ماں باب ہندو لڑکا اور میں ان کو میں تو دل سے اسلام ایکسپٹ کیوں تو میں ہندو کے اس فالو وہ سب فالو نہیں کر سکتی مورتی پوچھا وغیرہ میں نہیں کر سکتی اور مجھے انٹریسٹ ہے اسلام میں ابھی اس سے میں پیچھے نہیں جا سکتی ہوں اور پھر میری پرابلم ہے کہ میں میرے ممی ریڑی کو کیسے اس کے بارے میں بتا ہوں بہن میری ذرخواست ہے کہ آپ کو اسلامی مہریج بیرو میں آپ کا نام دیجئے آپ کے کائٹیرہ کہہ جئے انشاءاللہ امید ہے کہ اس اسلامی بیرو سے آپ کو کوئی اچھا مسلمان لڑکا مل جائیں گا ہم دعا کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنا ہمسفر بنا سکے اور انشاءاللہ آپ اسے زندگی بزرک حصص گیا جی مجھے ایک ہی پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب سوال جواب ختم ہو چکا ہے وقت ہوت کم ہے بہن آپ بعد میں خواتین کی شعبے سے سوال پوچھ سکتی ہے وقت کی قلت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مائک نمبر فائف پہ پانچوے مائک سے کوئی بھی خواتین گیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ تین تین بھائی ادھر ہے مائک نمبر مائک نمبر ایک پہ دو بھائی ہے مائک نمبر تین پہ ایک بھائی ہے میں انشاءاللہ شہادہ کہوں گا عربی میں آپ اسے دور آئیے اشدو اللہ الہ 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 اللہ وآشدو انہ محمدن عبدہ ورسولو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے ہم اس آوال جواب سیشن کو ختم کرتے اور درخواست کرتے کہ ہمارے جو بھی مقررین ہیں جو اس کانفرنس میں آ چکے اور میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ سعود شرم وہ انشاءاللہ سٹیج پیاس سکے اور شیخ فرمائن سے کہتا ہوں کہ مقررین سے بلائے نیتی